کون سا پھل ہے جس کے بیج باہر ہوتے ہیں وہ تو ہو سکتا ہے ٹاماٹر بھائی ٹاماٹر تو کیا ہے کہ سبجی میں نام آتا ہے تو وہ پھل نہیں ہو سکتا اور ٹاماٹر کا بیج اندر رہتا ہے پپیتہ تو پھل ہے ہاں پپیتہ پھل ہے لیکن پپیتہ کھائے ہو جب اس کو کاٹتے ہیں تو بیج سے کالا کالا دانا نکلتا ہے ہاں بھائی ہاں تو مطلب کیا ہے پپیتہ کا دانا اندر رہتا ہے یہ گلت جواب ہے باہر نکلتا ہے ہاں اس کا بیج یعنی دانا باہر رہے وہ تو ہو سکتا ہے سیو بھائی سیو کے اندر دانا رہتا ہے کی نہیں رہتا کالا کالا ہاں تو سیو بھی غلط ہے رام پھل میں کیا ہے کی بیج اندر ہوتے ہیں سیتہ پھل رام پھل وہی ہے دونوں کا بیج اندر ہوتا ہے غلط جواب ایسا کون سا فل ہے جس کے بیج باہر ہوتے ہیں ہمیشہ بیج باہر ہوتے ہیں تو اس میں آ جائے گا وہ امرود امرود مطلب بیہ ہی جس کو بولتے ہیں تو اس کے اندر دانا پایا جاتا ہے نا کھاتے ہیں تو ہاں اندر ہوتا ہے تو غلط جواب غلط جواب تو اس میں آ جائے گا خجور خجور کے باہری پرت کو کھاتے ہیں نا تو اس کا دانا اندر ہوتا ہے تو یہ بھی غلط جواب ہے تو بیل بھی تو ایک پھل ہے بیل کو پہلے کیا کرتے ہیں توڑتے ہیں اس کے لیئر کو ہٹاتے ہیں پھر اندر کے چیز کو کھاتے ہیں پھر اندر میں دانا پایا جاتا ہے تو بیل بھی غلط جواب ہے تو اس میں آ جائے گا تربوج تربوج یعنی کلندرہ ہاں یہ بھی غلط ہے دانا اندر پایا جاتا ہے نا اور ایسا کون سا فل ہے جس کے بیج باہر ہوتے ہیں پھل کے بیج اندر رہا تھے نہیں نہیں ہے ایسے فل بھی ہیں جن کے بیج ہمیں ایسا باہر رہتا ہے باہر تو میں نہیں جانا مگر بتا ہی ہو جانور اندر رہا تھے آہا باہر باہر او اکھر آنسر کہتے دوں دو ٹھے کی تین ٹھے کی چاٹے اکھر آنسر جائے ٹھے دے لیکن صحیح ہو جائے بھائی آمہ کھاتے ہوں گے نا نہیں بتا ہوں تو نا اداراں جب آمہ کا کاٹا تھا تو وہی پھر چوسا تھا ہاں پھر وہی جب آدھا نکل جاتے تو اکھر گھٹلی گھٹلی باہر نکل جاتے لیکن گھٹلی اندر رہتا ہے کی باہر رہتا ہے یہ بتاو گھٹلی تو اندر رہتے تو پھر میں کیا پوچھتا ہے مطلب یہ کھانے کے بعد باہر آ جاتے اس کو وہ پیڑے میں مطلب پھرا ہے تب ہے اس کا بیج باہر رہتا ہے تو آپ کئی سے کرو گے ہاں تو غلط ہے پھر اکار جواب گنگا بھائی ہو سکا تھی بھائی کے اندر بھی تو بیج ہوتا ہے نہیں یار وہ پھولے رہا تھے پیچھے طرف لیکن باہر ایک لیئر ہوتا ہے پرات ٹھیک نا اس پرات کو کھاتے ہیں اس پرات کو کھاتے ہیں تو پھر اندر سے بیج نکلتا ہے ایسا کون سا فل ہے جس کے بیج ہمیشہ باہر رہتا ہے بیج ہمیشہ باہر رہتا ہے تو ہم اس کو اتر دے دیں تو ہمیں کچھ ملے گا ہاں سا روپے بھی دیا جائے گا صحیح جواب ہونے پر تو پھر اکھران سار کی رہا ہو سہت کاتین کی اکھر مطلب پھر رہتا ہے وہ باہر رہتا ہے وہ ہمیشہ باہر رہتا ہے پھل باہر رہتا ہے لیکن کیلہ کا جو بیج آپ دیکھے ہوگئے کی کیلہ کے اندر چھوٹا چھوٹا دیکھتا ہے نا وہ ہے تو اندر پائے جاتا ہے تو یہ غلط جواب ہے اور اس کے گانچی نکلتے ہیں نا ایک پرکار سے تو غلط ہے ہاں اس میں بیج رہتا ہے لیکن ہم باہری پرت کو کھاتے ہیں تو اندر نہ رہتا ہے تو وہ کیا ہے باہری پرت سڑ جاتا ہے گل جاتا ہے تو بیج نکل جاتا ہے اس سے تو میں کیا بولا وہ ہمیشہ وہی کھاؤ یا نہ کھاؤ وہ جیسے پیڑ میں پھڑا ہوا ہے نا تب ہی اس کا بیج باہر رہتا ہے وہ شروع سے تا کہوں کہ تو انہیں نہیں رہتلا ہے تو پرشنے غلط تھے نہیں پرشن ایک دم صحیح ہے اور اس کا جواب بھی ہے تا پھر ایک خرطتر ہو سا تھے انانس انانس غلط جواب ہے موسیقی